بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ المبارک کا مقدس دن ہے اور جمعہ کے دن میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت جو دعا مانگی جائے میرا رب قبول کرتا ہے وہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اثر کی نماز کے بعد اور غروب افتاب سے پہلے آج کا جو وظیفہ ہے وہ نماز اثر کے بعد کا ہے کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہے وہ وقت اللہ سے باتیں منوانے کا ہے وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے وہ وقت اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے کا ہے جو دعا انسان مانگتا ہے میرا رب عرش والا اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ میرے نبی نے فرمایا تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں تھوڑا سا وقت نکال کر میری اس بات کو ضرور سن لینا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی کمی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پیسہ بڑا کماتا ہوں پیسہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود عزت نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں جوان ہیں ان کے لیے موضوع رشتے نہیں مکنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اولاد سے پریشان ہیں وہ نافرمان ہیں وہ ان کے قیمے نہیں ان کی باتوں کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیویوں سے تانگ ہیں سارا سارا دن میند کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کی بیویاں ان کی بات نہیں مانتے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو انتہائی مخلص ہیں اپنا گھر بنانا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والا حرجائی ہے وہ کسی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہے ان تمام مشکلات سے نکننے کے لئے آج کا دن بہت اہم دن ہے انتہائی قبولیت کا دن ہے اور جو وقت بتایا ہے میں نے وہ میرے نبی نے بتایا ہے اور وہ وقت کی بہت بڑی قدر کرنے والے لوگ جو ہیں اس وقت انسان اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے اور وہ وقت ایسا ہے جو دعا مانگو گے میرا رب قبول کرتا ہے اور اس وقت کی قدر جو اہلِ علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں قرآن کے اندر ہے کہ وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ الْعَفِي خُسْرَ میرا رب بھی وقتِ اثر کی قسم کھاتا ہے وقتِ اثر کیوں کھائی زور کی کیوں نہیں کھائی فجر کی کیوں نہیں کھائی مغربی شاہ کی کیوں نہیں کھائی اثر کی کیوں کھائی ہے دیکھو نا یہ ایسی نماز ہے جو دو نمازیں پہلے اور دو نمازیں پیچھے ہیں اور یہ سنٹر میں آتی ہے اور یہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب میرے نبی کا دور تھا اس وقت لوگ سارا دن میند کرتے کہیں کسی جگہ پر بھی ہوتے تو وقتِ اثر کے وقت ان کے لشکر مدینہ کی طرف آنا شنگ ہو جاتے تھے اور وہ وقتِ خاص ہوتا تھا اس وقت کچھ ادھر سے آ رہے کچھ ادھر سے آ رہے اس وقت کی اس دور میں بہت بڑی اہمیت ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے راز ہے تو اس لیے میرے اللہ نے بل اثرِ انہا الانسان اس لیے اثر کی قسم آئی ہے اس وقت اس کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے نبی بھی فرماتے ہیں کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے تو جمعہ کے دن یہ قبولیت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اگر آپ صدقِ دل کے ساتھ آج اس وظیفے کو کر لوگے تو میرا رب آپ کی زندگی کے نقشوں کو بدل دے گا طریقہ کا سن لیں کہ جب آپ نے اثر کی نماز پڑھ لینی ہے اس کے بعد سات مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کا مقصد اور فیدہ کیا ہوگا اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو شیطان آپ پر جب حملہ آور ہوتا ہے جب بھی اللہ کا نام لیتے ہو قرآن پڑھتے ہو نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہو اچھے کام تو شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے آپ کے ذہن میں وسوش سے ڈالتا ہے آپ کے پروگرام کو چین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ جب وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں غلط جو خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یقیناً کیونکہ یہ شیطانی وسوش سے ہوتے ہیں شیطانی حملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود کونسا؟ درودِ ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا مقبول ترین درود ہے کہ سارے درودوں کا سردار ہے درود ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک خود بھی یہ پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور میرے اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی پڑھیں اس لیے ایک دفعہ آپ بھی درود پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارا درود پڑھنا اور تمام امت مسلمہ کا سننا آپ نے بارگاہ میں قبول فرما اور اس درود کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا نام سورہ کاؤسر ہے آپ کو تھامنیل پر بھی پتہ چل رہا ہوگا یہ ہے چھوٹی سی صورت یہ صورت سپیشل میرے نبی کی شان میں اتری ہے اور آپ نے اس کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے دوبارہ فگر یاد کر لیں ایک سو انتیس مرتبہ اور آخر میں پھر تین بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے دعا کرنی ہے جس چیز کی طلب ہے اولاد نافرمان ہے تب پیسے کی کمی ہے تب بچوں کی شادی کے معاملات ہیں تب کوئی آپ کو کوئی حاجت ہو کوئی حاجت نہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو بس آپ اس جگہ سے اٹھنے کی دیر ہوگی وہ وقت اتنی قبولیت کا ہے کہ میرا رب کبھی آپ کے خالی ہاتھوں کو بافس نہیں مڑے گا اس دن کے صدقے سے اور آپ یہ تو سوچو کہ آپ کس نبی کے امپی ہو اللہ نے آپ کو خدا کی قسم بہت بڑا عزاز سے نمازہ ہے لیکن ہم نے آج اپنی حیثیت کو کھو دیا ہے سمجھانے اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ